کو قبر دینے دوری اور دیکھو یسو انہیں ملا اور کہا سلام انہوں نے پاس آ کر اس سے قدم پکڑے اور اس سے شجدہ کیا اس پر یسو نے ان سے کہا ڈرو نہیں یا جاؤ میرے بھائیوں کو قبر دو تاکہ دلیل کو چلے جائے وہاں مجھے دیکھیں گے اس قلم کے پڑے و سن جانے پر پرابو کی آشے صاحب آمین بچوں میں قلام کا ذوق اور شوق وہ بڑھ رہا ہے اور ہماری دعا ہے اور دن رات میں یہی سوچتا رہتا ہوں کہ کس طرح سے گلیسیا میں کلام جو ہے وہ تاثیر کرے اثر کرے رونک پکڑے اور قدام کا نام اور کلام جو ہے وہ آپ کی زندگے میں نظر آئے ایج گروپ نائنٹین ٹو ٹوئنٹی فائیو ایج گروپ انیس سے لے کے پچیس سال کے جو پارٹیسپینٹس ہیں بچے ہیں یہ لاسٹ گروپ ہے ہمارا وہ اس میں حصہ لیں گے اور میں ان کے نام بھی پڑھوں گا اور جب اس سے پچھلی ایج گروپ تھی ایج تیرہ سے ایج اٹھارہ تک تو چند ایک بچوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں ہم چھوٹے ہیں اور ان ہمیں جو ہیں وہ دس آیات دی گئی ہیں اور یہ بڑے بچے ہیں تو انہیں نو آیات دی گئی ہیں تو میں کدھ رہے ہیں ان کا حوالہ پڑھ کر دیکھنا تو پہلی دو آئیتوں بعد وہ کہتے نہیں ٹھیک یہ نو ہی ہونی چاہیے تھے سو آج کے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے نام جو میرے پاس لکھے ہیں میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی نہیں آیا تو پتا ہو یا نام نہیں لکھا گیا تو بھی آپ لکھوا دیں میرے پاس جو نام ہے سب سے پہلے سبرینا عاریب یس اس کے بعد گوھر ڈیوٹ نہیں آئے ہیں اس کے بعد سمین منور بھی نہیں ہے اس کے بعد سمسن تارک موجود ہیں اس کے بعد تمنا پڑھلی بھی موجود نہیں ہے انم ڈیوٹ نہیں آئی ہیں اس کے بعد سیمویل پرنس بھی نہیں ہے مار راہو لائل بھی نہیں ہے اس کے بعد سوفیا تانیا مسیح وہ بھی نہیں ہے جی اور کوئی نام جو رہ گیا ہو نہ لکھا گیا ہو سب کے ہیں نام آل رائیٹ تانکیو میری مچ سو جو پارٹیسپینٹس ہیں ہمارے پاس ایک دو ہمارے پاس دو ہی تو یہ تو بلاو کابلہ ہی جی جانا صرف پرس سیکنڈ کاب کابلہ آئی میں کون پرسٹ آتا ہے ہر کون سیکنڈ تھرڈ کاب آپ مجھے دے دینا جی سو ہمارے پاس دو ہی پارٹیسپینٹس ہیں سیج گروپ میں اور جو ہے اس کے بعد جب یہ بچے پڑھ لیں گے تو ان کو پڑھنے کے بعد جو سنڈے سکول ہے انہوں نے گیت تیار کیا آپ کے لیے بچے گیت کے لیے آگیا جائیں گے گیت گائیں گے وہ وقت ہوگا جیس سہبان کے پاس کہ وہ اپنے رزل کو پیچھے جا کے لیدہ جا کے جیسی مراسم جانے وہ اپنے رزل کو پرپیئر کر سکتے ہیں صاحب میں دعوت دوں گا سب سے پہلے آپ کی بیٹی سبرینہ کو سبرینہ عارف آئیں گی موزیس حاضرین پادری صاحب اور جج صاحبان میں آپ کے سامنے پرانے حیث ناموں میں سے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا ترپن باپ اس کی پہلی آیت سے نو آیت تک دعوت کروں گی ہمارے پیغام پر کون ایمان لائے اور خداون کا بازو کس پر زائد ہوا اور وہ اس کے آگے کمپل کی طرح اور خوشک زمین سے جڑ کی مانت پھوٹ نکلا ہے نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمع نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں وہ آدمیوں میں حقیر و مردود مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا لوگ اس سے گویا ربوش تھے اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی تو بھی اس نے ہماری مشکتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا اور ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچھلا گیا ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفاہ پائیں ہم سب بھیڑوں کے مانے بھٹک گئے ہم اسے ہر ایک اپنی راہ کو پھیلا پر خداون نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور مو نہ کھولا جس طرح بھرہ جسے زبا کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے اسی طرح وہ خاموش رہا وہ ظلم کر کے اور فتوہ لگا کر اسے لے گئے اور اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے خیال کیا کہ وہ زندوں کے زمین سے کاٹ ڈالا گیا میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائے گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے موں میں ہرگز چھڑنا تھا پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکتہ یہ جو 53 ہے نا یہ سایہ 53 یہ پیشن گوئی ہے جو خداون کے آنے سے پہلے ساڑے سا سو پہلے خداون کے بندہ نے کی ہے اوپننگ سیرمنی جو ہے وہ یہ سایہ نے کی تھی اور کلوزنگ سیرمنی سیمسن کریں گے سمان کو دعوات دوں گا وہ آئیں اور آج کا حوالات لاحظت محجز خباتینوں حضرات مسیح یسو کے نامے آپ سب کو اسلام کبھی کچھ لگ رہے ہیں آپ میں آپ کے سامنے انبیاء اکرام انبیاء اکبر میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا تریپن باپ پہلی آیت سے نوی آیت تک طلب کروں ہمارے پیغام پر کون ایمان لائے اور خدا کا بازو کس پہ زائر ہوا پر وہ اس کے آگے کومپر کی طرح اور خوشک زمین سے جڑکی مالک نکلا ہے نہ اس کی کوئی شکل اور صورت ہے نہ خوبصورتی جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ خوشن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں وہ آدمیوں میں حقیر و مردود مرد گمناک اور رنج کا آشنا تھا لوگ اس سے گویر روح پوش تھے اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی تو بھی اس نے ہماری مشکتیں اٹھا لیں اور ہمارے گناہوں کو برداشت کیا پر ہم نے اسے خدا کا مارا کٹا اور ستایا ہوا سمجھا حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا وہ ہماری بد کرداریوں کے باعث کچلا گیا ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پانے ہیں ہم سب بھیڑوں کی مانت بھٹک گئے ہم میں سے ہر ایک اپنی راو کو پھیرا پر خداون نے ہم سب کو بد کرداری ہم سب کی بد کرداری اس پر لات دی وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور مونہ کھولا جس طرح برا زبا کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کتروانے والوں کے سامنے بے زبان ہے اسی طرح وہ خموش رہا وہ ظلم کر کے فتوہ لگا کر لے گئے وہ ظلم کر کے فتوہ لگا کر اسے لے گئے پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کارڈ ڈالا گیا میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی اس کی قبر بھی شریعوں کے درمیان پھرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہیں نہ کیا اور اس کے موں میں ہرگز چھل نہ آتا خدا ہمیں خدمت کے کام کی باندار سنبھالنی ہے سو میری دعا ہے بٹے آپ لوگ جو ہیں خدا کے کام اور کلام مضبوطی اختیار کریں ہم آپ کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے تیار ہیں جیسے بھی آپ چاہیں تاکہ یہ خدا کا کلام آپ کی زندگی میں جڑ پکڑتا چلا جائیں میں دیکھ رہا تھا آپ تیاری کیجئے جو ہمارے بچے جنہوں نے گیت گیانا ہے آپ آگے آنا شروع کریں اور میں سٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا تھوڑی نوٹ کارا رہا تھا کہ کس کس طرح سے ہے ہمارے جو ایج سکس تو ایج ٹویلو ہیں اس میں کل بارہ بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور جو ایج تھرٹین تو ایج ایٹین ہے آپ اگر جانا چاہیں آپ پیچھے جا جیسے آپی محسوس کریں جی محسوس کریں